بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائیوں میری بہنوں اور میرے بزرگوں لاہور کی غیور عوام پی ڈی ایم کے قائدین السلام و علیکم مجھے بہت خوشی ہو رہا ہے کہ میں آج پنجاب کے دل لاہور میں آپ سے مخاطب ہوں شہید ذلفکار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد اسی لاہور شہر میں رکھی تھی شہید محترمہ بن عزیر بھٹو نے جب زیال حق کے عامریت کے خلاف جنگ کی علم تھامی تو انہوں نے نائنٹین ایٹی سکس میں اس سفر کا آغاز لاہور سے کیا تھا لاہور لاہور شہر کی گلیاں محلے لاہور کے برج اور منارے ان قربانیوں کی داستانوں کے گواہ ہے جو زیہ کی تاریخ تاریخ دور میں پاکستان پیپلز پارٹی اور جمہوری کارکون نے لاہور کے کارکون نے لاہور کے جیالوں نے شہادت قبول کی کورے کھائے کورے کھائے جیل پرداش کی مگر ظلم کے خلاف سر نہیں جھکائے لاہور لاہور مرہوم جانگیر بدر کو جانتا ہے اور جانگیر بدر صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ہزاروں کارکون نے جمہوریت کے لیے کورے کھائے لاہور شہید عثمان غنی لاہور لاہور کا لاہور کا شہید ادریس بیگ نے سخت دار پیچھر کر شہادت قبول کی مگر پاکستان کے جمہوری کارکون نے عامریت کے سامنے سر نہیں جھکایا آج ہم تاریخ کے ایک بہت اہم اور بکھرے ہیں ساتھیوں آپ پاکستان ڈیموکراتک مومن کی تاریخ دیکھ رہے ہو ہم بستی بستی پہنچ رہے ہیں اور آپ ہمارا والیانہ استقبال کر رہے ہیں حالات واقعی برے ہیں آج آج کی جالی نہ لائک نہ اہل اور نہ جائز حکمرانوں نے آپ ان کو نہ صرف دیکھ رہے ہو مگر ان کو اور ان کی اقتدار کو بغت رہے ہو تھمکی تھمکی گالم کلوچ اور جھوٹ کے سوا ان کی دامن میں کچھ نہیں ہے یہ بے بکوف نہ لائک کمرانوں کے پاس نہ اکل ہے نہ ان کو تاریخ کے علم ہے ہم کب ہم کب کسی دھمکی کسی آمیر کسی غاسب سے درے ہیں ہم تو کشتیاں جلا کر میدان میں اترے ہیں مہنگائی کرپشن اور بد امنی بد امنی کے مارے ہوئے لوگ ہمارے دستے بازو بن گئے ہیں جب عوام جب عوام کسی تحریک کا اس حد تک دیتے ہیں جب عوام اس جب عوام اس مضبوطی کے ساتھ کسی تحریک کے ساتھ دیتی ہے تو ظلم کی جنزنجیریں کٹ جاتی ہے آپ کا جوش اور حمد دیکھ کر آپ کا جوش اور حمد دیکھ کر ہمارا قدم اور تیز ہو جاتا ہے ہمارے سامنے منزل نظر آنا ہوتا ہے ہمارے سامنے منزل نظر آنا شروع ہو جاتا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی جیت انشاءاللہ فتح کا صوب انشاءاللہ جلد پہنچنے والا ہے انشاءاللہ یہ قد پٹلی حکمران یہ سیلیکٹڈ حکمران گر جانے والا ہے ہمارے ہمارے طالب علم ہمارے تاجر اسٹار ڈاکٹر دکاندار محنت کا سب پریشان ہے کہ اگر اگر ہمارا حال یہ ہے تو مستقبل کیا ہوگا ساف یا ہمارا حال تاریخ ضرور ہے مگر ہمارا مشتقبل ہمارا مشتقبل پاکستان کا مشتقبل روشن ہے آج پاکستان میں تاریخی مہنگائی ہے تاریخی بے روزگاری ہے تاریخی غربت ہے آتا چینی چوروں کی اس حکومت میں غریب کی چولہ بند ہے دکاندار کا شطر بند ہے سنت پہ ٹالا لگا ہوا ہے ٹرین سپورٹرز کا پیہ جیم ہے یہ جالی حکمران عوام کی درد کو مجھے نہیں کرتے ان کو عوام کی درد محسوس نہیں ہوتا وہ اس لیے کہ وہ آپ کی بوٹوں سے اقتدار میں نہیں آئیں آپ کی بوٹ کی طاقت سے اقتدار میں نہیں آئیں یہ کسی اور آفتے سے کسی اور کے اشارے کی وجہ سے امپائر کی اگلی کی وجہ سے ان کو اقتدار ملی ہے یہ عوام کا فیصلہ نہیں ہے پنجاب کے ساتھ پنجاب کے ساتھ کیا مزاق کیا جا رہا ہے پنجاب پہ جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ کے ساتھ مزاق کیا جا رہا ہے ایک نالائق نائل وزیر اعظم نے نالائق نائل وزیر اعظم نے پنجاب کی پاک ایک قط پٹلی کی قط پٹلی کے سر پہ ہے کیا یہ لہون کو قبول ہے کیا یہ پنجاب کو قبول ہے ہم نہ وہ قط پٹلی کو مانتے ہے نہ اس قط پٹلی کے قط پٹلی کو مانتے ہے میں ہمیشہ پالوان میں جب نیف سی کی بات کرتا ہوں جب صوبہ کی حقوق کی بات کرتا ہوں تو پھر میں پنجاب کی بھی بات کر رہا ہوں اس جالی حکومت کا نہ پنجاب کی فکر ہے نہ پنجاب کی عوام کی فکر ہے نہ پاکستان کی عوام کی فکر ہے روشنیوں کے شہر میں آج مایوسی کے اندھریں ہیں مگر لاہور کے غریب لاہور کے وزدور بے سہارا نہیں ہے لاہور کے محنت کش بے سہارا نہیں ہے پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ ان کے ساتھ کھری ہے اور کھری رہے گی ان حکمرانوں میں ان حکمرانوں میں سچ سننے کا حوصلہ نہیں ہے قائد ازبیق طلاف شباز شریف جیل میں ہے سابق قائد ازبیق طلاف خرشید شاہ صاحب جیل میں ہے یہ لاہور کا مطالبہ ہے یہ کراچی کا مطالبہ ہے کہ رہا کرو رہا کرو شباز شریف کو رہا کرو رہا کرو رہا کرو خرشید شاہ کو رہا کرو طالب علم طالب علم اگر اپنا حق مانگے اپنا عینی حق مانگے سٹیوڈنٹ یونین بیانے کے حق مانگے تو ان کے خلاف پولیس گردی ڈاکٹرز اپنا حق مانگے نرسز آپ کا حق مانگے یونگ ڈاکٹرز اپنا حق مانگے تو ان پہ لاتھیا کسان اپنا حق مانگے کسان اتجاج کرے تو کسانوں کو سرعام شہید کیا جاتا ہے مگر مگر ظلم جبر کی رات ختم ہونے کا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پسے ہوئے طبقات کی جماعت تھی ہے اور رہے گی پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ اس جمہوری مزامت کی ایک قریہ جو شہید محترمہ بن عزیر پھٹو نے 1986 میں اسی لاہور میں شروع کی تھی آج ہم آپس کے اور اپنے ہم اپنے سیاسی اختلافات بلا کر پی ڈی ایم کے پلاتفارم سے پی ڈی ایم کے سٹیج پہ اکھٹے ہیں ہم اس کٹ پٹلی کو لرکا رہے ہیں ہم اس کٹ پٹلی کے سہولت گھروں کو لرکا رہے ہیں تاکہ تاکہ ہم عوام کو ہم آپ کو آپ کے حق حکمرانی واپس تلوا دے یہ جنگ یہ جنگ اقتدار کی جنگ نہیں ہے یہ جنگ اقتدار کی جنگ نہیں ہے غریب عوام کو روٹی کپرہ اور مکان دلانے کی جنگ ہے یہ جنگ یہ جنگ نوجوانوں کی جنگ ہے یہ جنگ مزدوروں کی جنگ ہے یہ جنگ آپ سب کی جنگ ہے جب شہید ذلفکار علی بھٹو نے اسی لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی شما جلائی تھی تو وہ عظم یہ تھا کہ عوام اپنی تقدیر کی مالک ہے افسوس کہ ہمیشہ عوام کے خلاف سازش کی گئی غیر جمہوری کو تو جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں جن کو میں سیلیکٹرز کہتا ہوں وہ عوام کے خلاف سازش کرتے رہے وہ اپنے اپنے من بسند کے حکومتیں بناتے رہے مگر اب ہم سب ملکہ ایک عوام سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ کو ختم ہونا پڑے گا ہم نے ہم نے جانو کی قربانی دی ہے اس جمہوریت کی بنیادے میں ہمارا خون شامل ہے اور اب ہم اس جمہوریت کی دفاع کرنے کے لیے آپ کے حق کا دفاع کرنے کے لیے آپ کے ووٹ کا دفاع کرنے کے لیے ہم اس کو بھی اپنا خون سے دفاع کریں گے اب اب سیلیکٹرز کو کان کھول کے سن لو کان کھول کے سن لو آپ کو ان عوام کی عوال کو مان پرے گا آپ ان عوام کا فسلہ مان پرے گا تسلیم کرنا پرے گا اب کوئی اور راستہ نہیں ہے ڈائیلوگ شائلوگ کا وقت اب گزر چکا ہے اب چھین کے رہیں گے ہم اسلام آباد پہنچ رہے ہیں ہم اسلام آباد پہنچ رہے ہیں فون کال کرنا بند کریں رابطہ کرنا بند کریں کوئی ہمارے درمیان میں کوئی درار پیدا نہیں ہو سکتا ہم سب مل کے ہم سب ایک ہو کے اسلام آباد کا لاغ مارچ کا سفر کر کے آپ کا قط پتلی کو بگائیں گے آپ کا قط پتلی کو بگائیں گے اس کو بگا کے برباد ہو سکتا ہے آپ کو عوام کا فیصلہ مانا پڑے گا آپ کو عوام کا آواز مانا پڑے گا گل گل سے لے لہور تک لہور سے لے کرا چی تک کرا چی سے لے کے کوٹا اور پشاور تک ایک ہی آواز گونج رہا ہے کہ میرے ووٹ پہ ڈاکا نامنزو میرے ووٹ پہ ڈاکا تیرے ووٹ پہ ڈاکا لاہور پہ ڈاکا لاہور پہ ڈاکا پنجاب پہ ڈاکا پاکستان پہ ڈاکا جمہور پہ ڈاکا دستور پہ ڈاکا آئین پہ ڈاکا ووٹ پہ ڈاکا پاکستان زندہ موسیقی